کلیوگ میں منوس کا آئیو بہت کام ہے مسکین سے ایک سو برس ستجوگ میں منوس کا آئیو تھا ایک لاکھ برس کہیے گا کون کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمارے باتوں سے آپ سنتوشت نہیں ہیں تو تھاکر پرساد کلندر اُلٹائیے اُسی میں لکھا ہوا ہے سریمت بھاگوات مہا پراؤن میں لکھا ہوا ہے کہ ستجوگ میں منوس کا آئیو تھا ایک لاکھ برس ایک لاکھ ایک لاکھ کیسے لکھتے ہیں ایک دیکھ کر کے بغل میں پانچ سننا لگائیے پانچ جیروں تب ایک لاکھ ہوگا جو پڑھے لکھے ہیں جانتی ہوں ایک لاکھ لکھنے کے ایک لڑکا پڑھ ہی کا بھی پوچھے لیے رین انہوں کون کلاس میں پڑھے چھے ہیں لڑکاں کل کے بھوا کلاس میں نے پڑھے چھی بھرنڈا پر پڑھے چھی کہیاں لکھتے ہیں ایک لاکھ ماں بہن بھی کبھی کبھی بیباہوں میں بول دیتی ہیں کہ جی بھی ہم دلہ دلہ لکھ بڑیس یہ ستیوگ کا آسیرواد ستیوگ میں دھرم چار چرن پر کھڑے تھے دھرم کو چار چرن ہے پڑھے چار پڑھے ساتھ تاپ دامن پبیترطہ یہ دھرم کا چرن ہے ساتھ تاپ دامن پبیترطہ یہ چاروں چیز ستسنگ میں ستیوگ میں تھا لوگ ست بھی بولتے تھے سب سے بہت بڑا تاپ ہے اپنے چودو اندریہ کو بس میں کر لینا یہ بہت بڑا تاپسیہ ہے دان ستیوگ میں ہر چندر کے ہی پیڑھی میں اسی خندان میں ایک راجہ ہوئے تھے اس راجہ کا نام تھا راجہ سیوی ایک باج ایک کبوتر کو کھانے کے لیے پیچھا کیا تھا کبوتر بھاگتے بھاگتے سیوی کے گود میں آ کر گیر پڑا کبوتر نے مانوی بحاسہ میں کہا بابا میری رکشہ کی یہ باج میرے سریر کی مانس کو کھا جائے گی باج نے بھی کہا راجہ سیوی سے کہ یہ راجہ میں بھی کئی دنوں کا بھوکھا ہوں کبوتر میرا بھوجن ہے کبوتر کو چھوڑ دی کبوتر نے بار بار کہا میرے پرانوں کو بچا لی جن بابا راجہ سیوی نے باج سے کہا کہ دیکھو ایک کبوتر کو چھوڑ دو کبوتر کے بدلے میں جدی مانس میر جائے تو لے لوں باج نے کہا مانس جدی آپ دینا چاہتے ہیں تو ان اور کسی کا مانس نہیں چاہیے آپ اپنے سریر کے مانس کو کاٹ کر کے دے دی دھارم کسے کہتے ہیں سیوی نے کہا تو ٹھیک ہے میں اپنے سریر کے مانس کو کاٹ کر دی دوں گا باج نے کہا وہ ایسے نہیں ایک تراجو کے پلرہ پر کبوتر رکھا جائے ایک پلرہ پر آپ کے سریر کا مانس رکھا جائے جب کبوتر کے بڑاور مانس ہو جائیں گے کہتا مانس لے دان کسی کہتے ہیں سب سے سندر دان ہے جیب پر دیا کر یہ تو یہ ایک نمبر کا دان ہے دوسرا نمبر کا دان ہے میں اپنے اندر کی کوڑا کچھڑا بڑائی کو دان کر دے ستسنگ میں لوگ دان میں دیتے ہیں چندہ دیتے ہیں روپیہ دے دیتے ہیں بہنش دے دیتے ہیں چاول دے دیتے ہیں دال دے دیتے ہیں یلو دے دیتے ہیں یہ سدھارن دان ہے تو اصلی دان کیا ہے جی دن آپ مانس کھانا دان کر دیجئے گا مچھلی کھانا دان کر دیجئے گا جھوٹ بولنا دان کر دیجئے گا آج دن سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے چوڑی نہیں کریں گے بھائی مانی نہیں کریں گے یار نہیں کاتیں گے ٹٹیاں نے دھکی آئیں گے سیخھر نے کھائیں گے گھٹکا نہیں کھائیں گے راج نیواس نکھائیں گے مد ہو نہیں کھائیں گے رجنی گندہ نہیں کھائیں گے خینی نہیں کھائیں گے گانجاں نے پیئیں گے بیڑی نے پیئیں گے گالی نے دیں گے یہ بڑائی جب تک دان نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا دان کیے ہیں راجہ سیوی کو اپنے سریر کی مانس کی چنٹا نہیں ہے جتنا چنٹا کبوتر کی پڑان کی ہے جی پڑ دیا کرنا یہ تیسرا دھرم ہے بھارت جی نے بھگوان سری رام سے ایک بار پوچھا پروہ دھرم کی بیاکشہ کی یہ دھرم کسے کہتے ہیں بھگوان رام بولے اپنے سریر کو سوست رکھنا منوس کا پہلہ دھرم ہے اپنے سریر کو سوست رکھنا منوس کا پہلہ دھرم ہے سریر کو سوست رکھنے کے لیے سوست بھوجن لینا ہے اور آٹھ بچتے بچتے جلپان لینا ہے کچھ لوگ ہیں یا کٹھے دیر بجا بھاہت ترکاری لہ دیجی کھیت میں کھات کام دیجی لیکن سمائے پر دیجی گا تو بڑھ یہاں بھسن ہوگا اب ہم موچو اور نکلے بلا چھے بیس کلو کٹھا دیئے پی دید بھوٹ کی بھشت سمائے پر سری شدگرو مہراج کی سری شدگرو مہراج کی سجد بہت سندر بھجن کا آپ لوگا بھی رساسوا دن کی ہے اٹھ جاگ موسیٰ پھر بھوڑ بھائی اب رین کہانی صوبت ہے